جس طرح تازہ بکرہ ملٹ ہوتا ہے اوہ 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 یہ تو مجھے میری زندگی کا ایک خوبصورت محول ملک ہے دیکھنے کو یہ دکھا لیں اوہ تیری اسلام علیکم خواتین و حضرات شپیک ٹی وی کی طرف سے آپ کا محضہ باہر ہے جس اکبر پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اسے مکہ میں ہوں میں یہ ساری جو آپ کو سڑکے نظر آرہی ہیں یہاں پہ سارے حاجی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے آپ حرم کے پاس آؤ ادھر اس والی سے لے نہیں آگے گلی میں یہ ہے اچھا اس کا نام کیا ہے آئس کریم مشکاس مشکاس عربی میں جو بڑی قاف کلم ہوتی ہے اس کو گاف پڑھتے ہیں گاف مشکاس پانی لے شکران شکران مکہ مدینہ کی خوبصورتی کہ ہی بھی پھر رہے ہو کہ ہی بھی پھر رہے ہو اب حرم کے آس پاس آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا میرے سارے یہ بڑا ہوتا ہے کہ میں پہلے بھی آیا ہوں اور یہ میرے اور دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ بھی ہوئے ہیں یہاں پہ کسی چیز کے ہم خواہش کر رہے ہو نہ ہمیں وہ فوراں مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں ایسا ہے ایسا ہی ہے آپ کسم سے یہاں پہ سوچوں جب سے میں آیا ہوں اور پہلے بھی جب آیا تھا جس دن میرا دل کا رہا ہوتا ہے ابھی کوئی پانی مل جائے ابھی کوئی خجور مل جائے کوئی جوش مل جائے کوئی مندی مل جائے وہ چیز اللہ کی طرف سے آپ کو کہیں نہ کہیں یا فری میں مل جاتی ہے یا اللہ کو ایسا وسیلہ بنا دیتے کہ آپ وہی چیز کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں چلے جی آئیسکرم لیتے ہیں یہ عدالت ہے مکہ کی پرانی عدالت یہاں پہ عدالتیں لگا کرتی تھی پہلے یہ تین باسکٹس پانی کی ختم ہو چکی ہیں ایک دو تین ابھی اور ہیں شکران یہاں پہ ماشاءاللہ لوگ اتنا دیتے ہیں اللہ کی رامے اتنا دیتے ہیں جو حاجی آئے ہوتے ہیں وہ بہت دے رہے ہوتے ہیں ورنہ یہ جو عربی لوگ ہیں وہ یہ لوگ حاجیوں کو یا جو عمرہ کرنے لوگ آئے ہوتے ہیں پوری دنیا سے یا حاج کرنے ہوتے ہیں ان کو یہ اپنے اوپر رحمت سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محمن آئے میں تو ان کو اتنا دیتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے ایک بندہ آیا ہم لوگ جس دن ہم نے حاج کمپلیٹ کیے جب ہم نے توافظ یارہ کیا ہم لوگ جا کے باہر بیٹھے تو وہاں بے ایک بندہ ہے وہ سو سو ریال بانٹھ سرا تھا قسم سے سو سو ریال دی اس کے سب کو اس کے بعد وہ پھر چلا گیا تھوڑی دیر بعد پھر آل تازج لے آیا کافی سارے وہ پھر سب کو ہاجیوں کو اس میں دیئے میں ہے کہ صحیح ہے یار آئیس کریم لاگی یہ کیے ڈال رہے ہیں یہ مکسرات ہے اچھا ڈرائی فرود پاوڈر شکران باہر کرمی بہت زیادہ ہے کرمی میں ملٹ نہ ہو جائے آئیس کریم اس لئے بیٹھیں گے گاڑی میں اور آئیس کریم کے اوپر اینا نے یہ ایک پاوڈر دالا ہے نیٹس کا اس کو نیٹس کو کرش کیا ہے بیچ میں بہت ثابت پسٹا وغیرہ بھی پڑھا ہوئے مہنگو ونیلا فلیور لیا ہے ہوئے 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 یار مہنگو کا کتنا اصل ذائقہ ہے یہ میری فیوریٹ ہے لیکن پتہ چلتا ہے یہ جب اس طرح اٹھاتے ہیں یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے پھر آپ موہ کے اندر میں نے پہلے بھی یہ لوکل آئیس کریم دو تین دن پہلے وہ بھی اسی طرح ہے آپ کھا رہے ہو تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں جس طرح خالص دودھ اگر آپ نے پیا ہے یا خالص دیری پروڈکٹس آپ نے کھائے ہیں تو بلکل وہ فیل آتی ہے ادھر کی آئیس کریم کے اندر جس طرح بہت خالص ہے ایسے تھک ہے بلکل بھی ایک دم سے نہیں پگلتی موہ کے اندر یہاں پہ جتنے کبوتر ہیں یہ سامنے سارے کبوتر بیٹھے ہیں اور حرم کے آس پاس بھی سارے کبوتر نظر آتے ہیں یہ پاکسن میں ہوتے تو ٹکے کباب ان کے بڑے ہیوی بن جانے تھے بھی تھے مکہ میں شکار کرنا ویسے ہی حرام ہے حرم کی حدود میں شکار حرام ہے نا ہاں حرام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں مسجد الحرام کیوں نام ہے یہی میں پوچھتا ہوں مجھے اس کی سائنس لوگوں کو بتا دیں مجھے تو آئیڈیا ہے لوگ مجھے کہتے ہیں مسجد الحرام نہ کو مسجد الحرم کو مسجد الحرم نہیں ہے مسجد الحرام ہی ہے اور مسجد الحرام حرمت سے کہ یہ حرمت کے شہر ہے مسجد الحرام حرمت کس کس چیز کی مطلب یہاں پر کیا کہہ سکتے ہیں شکار نہیں کرنا کرنا یہاں پر غیر مسلم انٹر نہیں ہو سکتے یہاں پر مکہ میں بالکل ایسی ہے مدینہ میں پھر بھی جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ پتے نہیں توٹتے آپ بغیر کسی وجہ یہاں پتے نہیں توڑ سکتے درگ پتے نہیں توڑ سکتے آئے میں جا رہے ہوتے ہیں وہ سسٹم نہیں ہے اس کا زیادہ گناہ ہے ایسی بہت سی چیزیں جو آپ کے لئے حلال ہیں واجب ہیں لیکن آپ حرم کی حدود میں یا مسجد الحرام کی حدود میں وہ چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں اللیگل ہو جاتی ہیں آپ نہیں کر سکتے اس کے اندر کافی چیزیں دو تین ایکزمپل دی ہیں کہ شکار یہاں پہ نہیں کر سکتے ابھی ہم لوگ چلتے پھرتے گاڑی میں سیر سپاتا کرتے ہوئے ہمارے مندی کھانے میں تھا تو ہم نے سوچا کیا جائے مجھے فرید نے کہا کہ ایک زیارت ہے کیا نام ہے مسجد کا مسجد البیعہ مسجد البیعہ اس کی سٹوریے بھی بتاتے ہیں ابھی ہم آئے جمرات کے بلکل ساتھ ہیں اور آ کے میں حیران رہ گیا ہوں کیونکہ پچھلے حج کے دنوں میں یہ سارا مینہ یہ جس میں ہم ہیں ابھی ہاں یہ ہے مینہ جمرات ہم یہاں پہ رہے ہیں اور اس کے بعد آ کے کنکریہ مارتے تھے تو یہاں پہ یہ سین ہوتا تھا ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سامنے جمرات ہے کوئی نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات سناٹا صرف ہم دو ہیں آپ کو اور کچھ نہیں یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا اور پچھلے ابھی سے صرف چار یا پانچ دن پہلے جب ہم کنکریہ مارنے آتے تھے یا مینہ میں رہ رہے تھے تو ہر ٹائم یہاں پہ ایک محول بندے پانی اس کے بعد کھانے پینے کی چیزیں اور آپ سوچو کہ یہاں پہ اس ٹائم کتنا کوئی بیس ہزار بندہ ایک ٹائم میں چلتا پھرتا ہوا اور اس کے علاوہ دس لاکھ بندے گئے یہاں پہ آنا جانا تھا جمرات کے پورے جو تین دن تھے کنکریہ مارنے کے اور اس طرف ہے دنوں میں حج کے علاوہ دنوں میں جب خالی پڑا ہوتا ہے تو کیا منظر ہوتا ہے یہاں پہ خالی خالی خوف ہاں ایساں 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 یہاں پہاڑ ہیں یہاں پہاڑ ہیں ان کے اوپر یہاں پلین جو انہوں نے کچھ ڈالا ہے پیگلا کے لئے تاکہ یہاں لانسلائدنگ اس کے نیچے ایک چادر بچھاتے ہیں اور اس کے اوپر یہاں یہاں پہاڑوں میں لگا دیتے ہیں یہاں پہاڑوں میں لگا دیتے ہیں جس طرح چیز ملٹ کر دیتے ہیں ایک انٹرسنگ فیکٹ آپ کو بتاتا ہوں یہاں تک آ رہا تھا اور یہ مسجد دو پہاڑوں کے درمیان میں تھی تو یہ مسجد ہمیں خود نہیں پتا تھا مکہ والے کیونکہ پہاڑوں کے درمیان میں تھی جمرات اس طرف تھی تو یہ مسجد دریافت ہوئی تو لوگوں نے کہا پہاڑوں کے اندر سے مسجد اچھا یہ پہاڑوں کے درمیان میں تھی لیکن انہوں نے پتا نہیں تھا پہاڑوں کے اندر سے مسجد نکل آئی ہے پہاڑوں کے اندر سے مسجد تو ویسے ہی یہ تیرہ سو سال پرانی تیرہ سو سال پرانی بارہ سو نبی سال تقریباً اس کی حسطری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار مدینہ آکر یہاں پر بیعت کی تھی عربی میں بیعت یعنی کہ بیعت بیعت کرنا جانے پر حج کرنا یعنی کہ مدینہ نے بیعت بھی کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف حجرت سے پہلے کیونکہ اہل کتاب تھے پیام تیرہ سو سال پرانی مسجد تیرہ سو سال پرانی مسجد یہ پیچھے جو آپ کو بہت جائنٹ بیلڈنگز نظر آرہی ہیں یہ جمرات ہے یہاں پہ آکے آپ نے شیطان کو اس کے اندر کنکرییں ہماری ہوتی ہیں اس کے اوپر اب بہت چیزیں بن چکی ہیں اس کا ایک گراؤنٹ فلور ہے پھر فرس فلور پھر سیکنڈ پھر تھرڈ اور پھر اوپر فورت فلور اب ہماری خوشکسمتی حج میں یہ تھی کہ ہمارا جو خیمے آئے تھے وہ اس پوائنٹ پہ ایک تو وہ آئے پہاڑ کے اوپر لوگوں کو لگتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر خیمہ آگیا شروع میں میں نے بھی یہی سوچا کہ پہاڑ کے اوپر خیمہ آگیا کیسے اوپر جائیں گے کیسے نہیں جائیں گے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے لیکن جب وہاں پہ گئے وہ ایک تو ویو دیکھا ہمارے خیمے سے پورے مینہ کا ویو آتا تھا میں نے انسٹرگرام پہ بھی لگایا تھا کہ آپ لو لوگوں نے دیکھا ہو پورے مینہ کا ویو آتا تھا ایسے ہزاروں کیمپس لاکھوں پتہ نہیں کیمپس لگے میں نظر آ رہے ہوتے تھے پھر اس کے بعد سنرائز اور سنسٹ جب ہوتا تھا وہ پہاڑوں میں سین بہت خوبصورت تھا اور یہ جو ٹینشن منی ہوئی تھی کہ اوپر کیسے جائیں گے نیچے کیسے جائیں گے وہ ہمیں انہوں نے کوسٹرز دیمی تھی وہ بہت ایزی محول تھا تو خیر ہمارا یہ فائدہ ہوا کہ وہ تھا پہاڑ کے اوپر پہاڑ کے بلکل سات ایک ٹینل آ رہی تھی اس کے جامرات کی طرف انہوں نے ٹینلز بنا دیئے پہاڑوں کے اندر سے وہ ٹینلز سیدھی ہمیں لے کے آتی تھی اس کے تھرڈ فلور پہ رش بھی کام ہوتا تھا اور سیدھا تھرڈ فلور سے یوٹن لے کے پھر ٹینل میں واپس اور وہ جاگہم بالکل اپنے کیمپ کے پاس نکلتے تھے تو یہ ہمیں فائدہ ہوئے تھا پہاڑ میں نیچے ورنہ گراؤنڈ فلور پہ آنا پڑے تو سب سے زیادہ رش بھی ہوتا ہے رش بھی ہوتا ہے اور پ وہ ٹینلز میں سے آتے تھے پہاڑ کے اندر چھاؤں 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 سیدھا آگے اس کو ستھریز کی دلائی کر کے واپس اچھا یہ بائدہ بھی مجھے بہت اچھا کونسپٹ لگا ہے پہاڑوں کے اوپر جو یہ پہلا کے انہوں نے کچھ ڈالا نا یہ سکردو اور ہنزا والی سائیڈ پہ لازمی ہونا چاہیے اس سے لینڈ سلائیڈنگ نہیں ہوتی وہاں سے نکلے تو زہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا پھر ہم نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ آ چکے ہیں میرا بیگ ہے ہم لوگ آ چکے جی متبخ ار ریاز پہ متبخ ار ریاز پہ متبخ مطلب کچن جہاں پہ مندی بنتی ہے اور ار ریاز متبال ریاز پہ اور اس کے بھی بیکڈور پہ اس کے بھی بیکڈور پہ فرنٹ سے ہم وہاں پہ بھی نہیں گئے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے ریسٹرینٹ کی فرنٹ اس کا باعر میں روڈ کی طرف ہے وہاں نہیں گئے کیونکہ پیچھے اسی طرف سے آرہے تھے تو ہمیں بریک لگا لیے یہاں پہ سب سے خوبصورت چیزیں کہ جیسی ازان ہوئی کوئی ریسٹرینٹ ہے کوئی دکان ہے سب بند ہو جاتا ہے اندر پتیلے لگے ہوئے 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 اندر موال چال رہا ہے مندی کا اس میں کیا ہے بھائی مرکہ آ رہے ہیں ادھر آ جام دکو یہاں پہ اتنے پتیلے لگے ہیں ایک دو تین چار پانچ اس طرف بھی مندی مندی کا ہی بن رہی ہے ہمیں وہاں لے کے جا رہے ہیں سپیشل مندی ہے یہ ریاض کے سپیشل مندی ہے ریاض مشہور ہے سعودی کا نمبر ہے یہ عید پہ ہزار بکرہ چلتا ہے عید پہ ہزار بکرہ چلتا ہے ہمارے پاکستان میں تو عید پہ سب اپنے گھر کا بکرہ کھا جاتا ہے اور یہ کتنے سال پرانے ہیں یہ تیس سال کا اپر ہے ہمیں لے ہیں بیک سائیڈ والے کچن میں اور یہاں پہ کیا محول لگا ہے مندیوں کا خشبو خشبو ایسی جس طرح تازہ بکرہ ملٹ ہوتا ہے یہ تو مجھے میری زندگی کا ایک خوبصورت محول ملٹ ہے دیکھنے کو یہ دیکھو نیچے سے بھی انہوں نے یہ زمین کے اندر بنائے ہیں سارے اس کے اندر بکرہ اور سارا کو دبا کے اور اوپر سے اس کو بند کر دیتا ہے گترہ پر دوم pause یہ سارا پہیاب سے دوم۔ ہاں کچھ سارا پڑے ہیں یہ سارے والات کی جو ہوا پڑے ہیں ہاں کچھ روں اور یہ ہے اوہ تیری یہ د행ی ہے وہ بорошے وہ دون고ہ پڑے ہیں جو گوشت پہلے نکھا لیا ہے دو وقت اس کے اوپر تھا اور وہ جو گوشت کا مبادہ صحیح اعلق ہے اس کے اندر آیا ہے یہ آگے جی پورے مندی کے رائس اور اس کے اندر سے دمبا نکال دی انہوں نے چندور چیک کرو کتنے میں رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ ایک کے دین یہ سارے پند ہوتے ہیں اور آرڈر کیلئے ہیں اس میں یہ جو ریڈی ہو کے جانے والے ہیں ایک دو چار چار چھنا پورے ہیں اور ایک زہر کا منٹ کی ٹرies کے ٹرime دیکھتے ہیں پانچ بکرے vedu ہیں اور چق اس کے اندر آئے ہیں بس ہم پانچ کے اندر ریسٹرینٹا huh.. چھ بکرے ابھی الزہر کا وقت ہے چھے پانچ پانچ کی ٹرینٹ کو ہم آ Linda keپرے ورنائےے کیا پانچ کی ٹرینٹ ساتھ کچھ ہیں مtingوں سے بکرے شقو جائے ہیں continues vocês جب تحت ر Agent،漫الوں کو اور اسے ل artistic ذائی رائس دیکھتے ہیں ہم آ چکے ہیں کچھن میں کیونکہ کچھن ریڈیس مس وہاں سے لوگ آرڈ کرتے ہیں یہ رائس جا رہے ہیں اور دمبا انہوں نے وہاں سامنے رکھا ہے وہی سے توڑ کے اس کے اندر ایٹ کرتے ہیں اور ایٹ کرنے کے بعد وہ گیا یہ دیکھو کچھ ایٹ پتیلہ ہے بندہ چھوٹا لگ رہے ہیں پتیلے کے سامنے کوئی خشبویں اٹھ رہی ہیں یہاں پر اس کے اندر جو لیمب فیٹ ملت ہوا ہے رائس کے اندر انہوں نے ڈیفرنٹ جگہ پہ فیٹ ڈالا ہوئے یہاں پہ چھے ساتھ بکرے ہیں اور وہ دیکھتے 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 ہیں ایک تھال گیا اور دوسرا کھل گیا یہاں پہ پہ رائس انہوں نے تھال لگایا وہ بندہ کھڑا ہے وہ بندہ کھڑا ہے وہ بکرے کے پاہر توڑ کے اس کے اوپر آکھ رہا ہے اور ہمارے چھوٹا جا رہے ہیں وہ بڑے بڑے تھال اب یہ پیچھے توڑ توڑ کے اس کا میٹ جا ہے یہاں سے ریڈی کیا یہاں ہے کیا رچنے سے میٹ کیا ہے اوپ یہ ہمارے عدنان بھائی بڑے پیارے بھائی ہیں سلام علیکم عدنان بھائی چھوٹا کہ آپ سنائے ماشاءاللہ میند نہیں زمجہ کی شکر Nou یہ کھڑ poss earning میں یہ دیکھ رہا ہوں اب عدنان بھائی نے کھڑے چھوٹا چھوٹا ٹکرے کھڑھ رہا ہے اس حال 후 tappedر کو تällen کھڑا بھی ہوں میں آدمی بڑے اٹھ год یکی ہیں تو بھیڈیا لیٹ بور ہے خاص شائعات میں تک فovر ہی لیٹک یہ برگین ٹاں تک لیٹک سا ڈال ہے اچھی بالکل اچھی بس لipple یہ ہماری ہے یہ ہماری ہے اس کا سین میں آپ کو بتاتا ہوں لائم ہیڈ ہوئے 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 یہ پورا لائم ہیڈ انہوں نے رکھ دیا ہماری مندی کے اوپر وہ آگے جہاں پہ وینڈو ہے وہ صحیح ہے یہ کالی پڑا ہوا ہے یہ بیٹھنے کی جگہ انہوں نے بنایا ہے جو ٹریڈیشنل عرب سٹائل یہ اسی طرح بیٹھتے ہیں اور میں بڑا ریلیکس فیل کرتا ہوں یہ سب سے مزہدار ہے سکون سے بیٹھتے ہیں یہ دیکھو انہوں نے یہاں پہ یہ سارا بنایا ہے کوئی پورے ریسٹرن میں ایک چیئر ایک ٹیبل کچھ نہیں ہے نیچے کارپٹس لگے ہیں یہ جو کچھیں ہوتے ہیں اور سب سے ریلیکس مہال ہی ہے سفرہ سفرہ آگے سفرہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کمارے آتھوں سے کھولیں کیونکہ بسم اللہ بھارتے ہیں بھارتے ہیں ہاں ہاں کھولتے ہیں ہاں 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 خوبصورت یہ کتنے بندوں کی بندی ہے یہ دو بندوں کی ہے اور محبت اچھا دو بندوں کی محبت ارنان بھائی کی محبت مجھے اس طرح فیل آ رہی ہے کہ میں ہاں آزار بھی ہون کافی ہون ہوں پر لیم ہیٹ پڑا ہوئے اصل چیز آپ پہنچی ہے جو سب سے ضروری ہے تماتر کی چٹنی اس کے بغیر مندی نہیں لگتی اچھا جی یہ دیکھیں یہ ہیڈ کا مو آپ کی طرف کیا ہے زبان سائیڈ سے لٹکی ہوئی ہے زبان بھی آپ کی طرف ہی سائیڈ سے یہ ہیڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو یا تو قبیلے کا بڑا ہو اس کو ہیڈ مجھتا ہے یا بہت زیادہ جو معزز مہمان مطلب کسی کو رسپکت دے نہیں ہے ہاں تو ہیڈ اس کی پلیٹ میں ہوتا ہے یہ میں پہلے بھی سنا تھا کہ ارب کے اندر کوئی مہمان آ رہا ہے اور اس کو آپ نے فیل کروانا ہے کہ وہ ایک خاص مہمان ہے تو اس کے سامنے لیم ہیڈ یا وقت ہیڈ ہیڈ اس کی پلیٹ میں ہوگا ابھی چار پلیٹیں بنی ہیں تو ہیڈ اس کی پلیٹ میں ہوگا اسے بڑی رسپیکٹ دی ہے اچھا لیکن اس میں حقیقت ایک چیز ہے وہ جان چھوڑاتے ہیں جو ہوتے ہیں ہیڈ سے جان چھوڑاتے ہیں ہاں ہوں کہ تے ہیڈ کی سائیڈ پہ چاہتے ہیں کیونکہ اس میں کھانے والا جان چھوڑاتے ہیں یہ چیک کرو اس کی سکن مجھے اور یہ جس طرح سے میٹ بنا ہوا ہے وہ دیکھ کے جو مزے آ رہے ہیں ہم کھائیں گے کوئی اچھا سا پیس نکالیں گے نیچے سے اس کو توڑیں گے بہت گرم ہے میں آپ کو کوئی ریکمنٹ کروں کرے 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 آپ اس میں سے لے اس میں سے تھوڑا سا لے اس میں سے ہم نے تھوڑا سا یہاں پہ ایک اور بھی ٹیڈیشن ہے یہ ایسے توڑنا ہے آپ نے بائیں ہاتھ نہیں استعمال کریں آپ کا ساتھی جو کھا رہا ہوگا وہ توڑے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک سکین یہاں پہ کون سا پیس ہے آپ کو بتائیں مچھلی 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 سب سے گریسی یہ بانگیا جی سکین پلاس مچھلی اور ہوئے 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 جو آتی کی خشبو ہے یہاں ہوئے 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 جو اس کے اوپر ہرکا سا مسالہ لگا ہوا ہے سا فران والا ساتھ میں چربی اور اس کے ساتھ یہ مچھلی کی بوٹی بھائی مزے لے رہے ہیں میں ایکسولین کرنا ہوں ٹوٹ جاؤ نہیں میں ان کے جذبات ایکسولین کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلے بتایا تو ہاں ہاں صحیح بات ہے یہ سکین اتنی جوسی ہے سکین کے لئے فلیورز ہیں وہ بلکل اللہ ہیں اس کو ایسے رکھا ساتھ میں سوڑا سوڑا میری محبت سے لے یہ جی ریڈ میٹ بلکل اور اس کو ایسے بنا کے یہ ہو گیا ریڈی اس طرح پورا ہاتھ آپ نے بنا کے ہاں 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 کیا کھلا دیا ہے دیکھ لیں پھر میں نے آپ کو کہا تھا آپ پشاور سے بھی آپ نے کھایا ہے کیا بات ہے کوئیٹر سے بھی کھایا ہے لیکن اس کو بھی میس کریں گا بہت میس کروں گا ہاں گیم سروم ایک اور مزیدار چیز یہ کہ اس کے اندر جو اب میں آپ کے جذبات بیان کرتا ہوں وہ جو انہوں نے دمبا رکھ کے چاولوں کے اوپر بناتے ہیں تو وہ زمین میں بن رہا ہوتا ہے چاول اس کے فلیور کو اس کی جو سمیل ہے اس کو چوستا ہے اب چاول بکھا رہے ہیں تو آپ کو ایک فیل آتی ہے اس کی پورے دمبے کی خاص طور پر اس ریسٹورنٹ کے ان کے چاول بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں ایک تو بکھرے ہوئے اور جوسی ہوتے ہیں خوشک نہیں ہوتے ورنہ مندی میں اکثر پروبلم آتی ہے چاول خوشک رہ جاتے ہیں یہ تو بہت جوسی ہے اوپرال بہت جوسی ہے بیسٹ مندی جو میں نے ابھی تک کھائی ہے میٹ کو صرف دو دفعہ موں میں گھمانا پڑتا ہے بہتا ہے شکران لینجی ابھی سین یہ کہ گرمی ہے دوپہر کا ٹائم ہے دوپہر کا ٹائم ہے دوپہر کا ٹائم ہے اب وہ بڑے بڑے چاچے جو پیٹ ننگا کرے ہیں وہ تن کے کھانا کھانے کے بعد خراتے ہیں چاہے 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 جو پیپل کا درخت دوپہر کا ٹائم ہے دوپہر کا ٹائم ہے جو پیٹ ننگا کرے ہیں جو پیٹ ننگا کرے ہیں خیر ہمیں جو پیٹ ننگا کرے ہیں ہمیں جو پیٹ ننگا کرے ہیں جو پیٹ ننگا کرے ہیں کیونکہ میں نے چکن مندی بھی اور مطن بھی شکریہ مختلف مکہ پیٹ ننگا کرے ہیں یعنی شکریہ مصیمان کچھ مکہ موکہ نہیں موکہ تاگے مکہ پیٹ ننگا کرے ہیں میرے پیٹ ننگا کرے ہیں میں بہت سے جانا ہوں پیٹ ننگا کرے ہیں رہے پیٹ ننمنے والا جو پیٹ ننگا کرے ہیں انشاللہ دیکھوں ہم میں ایک عمرہ کروں اور اس کے بعد ہم پورا سعودیہ ایکسپلور کریں تو وہ انشاءاللہ دیکھیں گے وہ کب ہوتا ہے اس ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو مست لائک سبسکرائب کومنٹ کریں کچھ بھی کریں بھائیوں کو دعا ہوں بیاد رکھنا ہے انسٹاگرام پہ فالو مست ہے دونوں کو عبد الملک فرید کا چینل بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا لنک میں ڈسکرپشن بھی ہوگا جا کے فوراں سے ڈھک کر کے سبسکرائب بار دوں اور بھائی کو بھی سبسکرائب بار دوں اللہ حافظ